سلام علیکم دوستو ایم زیڈ وی لوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں اچھا کافی دن ہو گئے کافی دن ہو بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ریزن کچھ مصروفیات چل رہی تھی آپ کو پتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جوب کر رہا ہوں میں تو جوب میں آج کل تھوڑے سے کام کا ورکلوڈ زیادہ ہوتے ہوئے میں توہر سا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا بٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے جس روٹین سے ہم پہلے چل رہے تھے اسی روٹین سے چلیں جتنا جلد سے جلد آپ کے سامنے وی لوگز لاتے جائیں اور انفرمیشن شیئر کرتے جائیں تو چلیں آج کا وی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک نئی کارنی سٹارٹ کرتے ہیں آج سے آج اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو وی لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آج ہم دنیا کے ایک ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دنیا کا بھی کہہ سکتے ہیں ایشیا کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے ٹوٹل دنیا میں دو سو سات ممالک ہیں اچھا ان ممالک میں سے ایک ملک کی ہم بات کریں گے وہ ملک میرے لیے کافی خاص ہے اور میں نام اس کا بات میں بتاؤں گا پہلے میں اس کی کچھ خصوصیات بتا دوں گا کہ اگر اس ملک کی بات کی جائے تو وہ رشیہ کے مقابلے میں دس گنا چھوٹا ہے بٹ اس کا جو کنال سسٹم ہے وہ رشیہ کے مقابلے میں رشیہ کے کنال سسٹم کے مقابلے میں تین گنا بڑا ہے اچھا پچیسوں پلیس ہے اس کا یعنی ٹوٹی فیفت نمبر آتا ہے دنیا میں اگریکلچرل کنٹریز میں ہوا اچھا ففٹی فٹ پلیس ہے اس کا انڈسٹریل کنٹریز میں آتا ہے یعنی انڈسٹریل کنٹریز میں ففٹی ففت یعنی پچپنوان پلیس ہے اس کا دنیا بھار میں اگر میں اس کی اگریکلچر کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں کہ اگریکلچر کس طرح کے ہے کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں تو مٹر کی کاشت میں وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے دنیا میں اچھا خوبانی ہو کوٹن ہو یا گنا ہو اس میں چوتھے نمبر پہ ہے اچھا اگر پیاس کی پیداوار کی جائے یا دودھ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ پانچھے نمبر پہ ہے دنیا میں جہاں دودھ سب سے زیادہ سمجھے پیداوار جس کی ہوتی ہے خجول کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پہ ہے دنیا میں ڈیٹس جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ کی بات کی جائے گندم کی بات کی جائے تو ساتھے نمبر پہ ہے دنیا میں اچھا ویٹ کی جو پرڈکشن ہے وہ افریقان کنٹریز یا افریقہ سے میں زیادہ کروں اور ایکول ٹو ساؤتھ امریکن کنٹری ہے اچھا مالٹا اور کینو کی کاشت میں دسویں نمبر پہ ہے دنیا میں اور اگر اس کی بات کی جائے کہ وزرفز کی تو اس کے جو کوئلے کے ذکھائر ہیں وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے کوئلے کے ذکھائر میں اگر تامبے کی بات کی جائے یا تامبہ کہلیں یا کوپا کہلیں اس کے وزرفز ساتوے نمبر پہ ہیں وزرفز کی ویسے ساتوے نمبر پہ دنیا میں آتا ہے اور اگر ایشین کنٹریز میں بات کروں نیچرل گیس کے جو وزرفز ہیں وہ ایشین کنٹریز میں چھتے نمبر پہ اس کا رنک آتا ہے دنیا کا نمبر ون سی این جی یوزر اس ملک میں پائے جاتا ہے اور سب سے لاست بات جب میں کروں گا تو شاید آپ اس ملک کا نام پہچان لیں کہ دنیا کا ساتویں ایٹومک پاور ہے جی ہاں یہاں ہم بات کرویں پاکستان کی پاکستان کی یہ ساری خصوصیات ہیں بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے ان سارے ذکھائر سے ہمیں نوازا ہوا ہے لیکن اگر میں بات کروں تو ہمیں بس نئی نوازا ہوا تو ایماندار سیاستدانوں سے ایماندار عوام سے جو کہ ہر کوئی اپنا کم ایمانداری سے اگر کرے تو ہمیں اتنا ہمارے پاس وزرف اور اتنے وسائل ہیں کہ ہمارا ملک کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اگر میں ریسنٹلی بات کروں تو ٹی وی پہ میں نیوز بہت کم صرف اپنی جنرل نالج کے لیے تھوڑی بہت نیوز دیکھ لیتا ہوں زیادہ کچھ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹکس میں تو اگر نیوز کی بات کی جائے تو ابھی ہم فرن عزفز کے حوالے سے بہت تکلیف میں ہیں اور فرن عزفز ہمارے دن بر دن کم ہوتے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیاں ابھی تک صرف سیٹوں کے لیے لے رہی ہیں اور ہم دنیا پر سے سلاب زدگان کے لیے امداد طلب کر رہے ہیں اور ابھی ورلڈ بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسلامک ڈیولپمنٹ اسلامک مونٹری فنڈ نے اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے فنڈز ہیں جو دنیا بھر نے ہمارے لیے امداد کا اناؤنس کیا ہے سلاب زدگان کے لیے کیوں ہمیں ان امداد کی ضرورت پر رہے ہیں کیونکہ ہم جو اپنے وسائل نے اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں نہ ہم کوپر کی کوپر یہاں پہ کہلیں کہ نکالا جا رہا ہے وہ بھی ہم ریکارڈک کو دے رہے ہیں نہ کول کے ویزرفز کو ہم یوز کر رہے ہیں نہ ہماری ضرورات پر پر ہو رہی ہے سلاب کی ویسے ہماری کاشت خراب ہو جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو ویٹ جیسے ہی کاشت ہوتی ہے ہم باہر پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر وہی ویٹ ہم مہنگے دموں امپورٹ کرتے ہیں ابھی ویٹ کا بہران چل رہا ہے گندم کا اور بس اسی ٹائپ کے معاملات کی ویسے ہمارا ملک کافی سفر کر رہا ہے تو ہمارا ملک اگر بات کی جائے تو اسے کسی سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اپنے اتنے وسائل ہیں ہماری عوام ماشاءاللہ سے اتنی کام کرنے والی عوام ہیں کہ اگر میں اس کو کلوز ورڈ میں کروں تو جگارو عوام کہتے ہیں کہ جگارو لوگ ہیں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں سستے میں اتنی چیزیں ہیں کہ دنیا بھائی سے جب بھی آپ کا کوئی گیس دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود آگر اس کو کوئی سامان چاہیے تو وہ پاکستان سے منگواتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ دنیا بھائی میں بھی مہنگائی بڑی ہے ایسا نہیں کہ اسے پاکستان میں بڑی ہے لیکن کیونکہ وہ ڈالرز میں کمارے ہیں یا کسی اور کرنسی میں کمارے ہیں تو ان کو پاکستان سے منگوانے میں سستہ پڑتا ہے تو پاکستان میں ابھی بھی بہت اچھا پوٹینشل ہے بٹ اگر تھوڑا سا یہاں کی عوام اور تھوڑا زیادہ ہی ہمارے شیاستدان سنسیر ہو جائیں تو یہ پاکستان ایک جنت ہے باقی اس سے زیادہ پولیٹکس کی بات مجھے کرنے کا انٹرنس نہیں ہے پاکستان جیسے ملک سے میں نے تھوڑی بہت چیزیں نکالی تھی اور میرے پاس اتنے وقفے کے بعد میں نے کہا کچھ ڈسکیشن کریں پھر اس کے بعد کچھ انفرمیٹیو میں چیزیں لے کے آوں گا کچھ پلانٹس چلنے ہیں کچھ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کو ڈیٹیرز بتانی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا اپڈیٹس ہو رہی ہیں آئی ٹی میں تو اس سے ریلیٹڈ بہت جلد ایک اپنی نئی ویڈیو لے کے آوں گا تب تک کے لیے میرے خیال میں یہ اتنا ڈسکیشن کافی ہوگا باقی آپ سب لوگ نیوز چینل تو دیکھی رہے ہوں گے تو میرا ان چیزوں پر ڈسکس کرنا بنتا نہیں ہے بٹ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ سنسر بنیں اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے ابھی بھی محنت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا کانٹریبیوٹ کر سکے اپنے ملک کی ترقی کے لیے اتنا ہم کانٹریبیوٹ کریں اور اپنی ایکسپورٹس کو بنائیں کوشش کریں کہ ہم آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ آگے بڑھے آئی ٹی سیکٹر بہت واسٹ فیلڈ ہے میں نے لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایکسپورٹ کیا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک کا ایکسپورٹ کیا ہے ہمیں اس کو بیٹ نہیں کرنا بٹ اس کا ٹین پرسن بھی اگر ہم کر لیں یا ٹوینٹی پرسن ٹین پرسن ہی میں کہوں ٹین پرسن تو کم از کم ہمیں ریچ کرنا ہے اگلے سال اگر ہم پلان کریں تو شاید ہوپولی ٹین پرسن نہیں تو کم از کم فائف پرسن تو ریچ کریں لیں گے تو خیف آج کی میں اپنا ویلوگ یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت جلد آپ لوگ کے سامنے دوبارہ سے آزر ہوں گے اور دعا کریں کہ جب نیکس ویڈیو میں آؤں تو میرا چینل مانیٹائز ہو چکا ہو اور آپ لوگوں نے جس طرح مجھے اس لیول تکانے میں سپورٹ کیا آگے بھی مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اور میں نے ہمارا ایک دوسرا چینل سٹارٹ ہوا ہے آٹوکویف کا اس کو بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے اور ہمیں اس چینل کو بھی آگے بڑھانے میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ